اسلام علیکم دوستو ایم یور انسٹرکٹر شکیل خان اور دوستو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے about routing کہ routing کیا ہے اور ہم کس طرح سے use کر سکتے ہیں routing and react library دوستو routing کا مطلب یہ ہے let's see اگر ہمارے فاسو different components and react library تو وہ components کس طرح سے ہم access کر سکتے ہیں and react library through url for example اگر یہاں پر url میں ایڈ کر دوں for example slash about تو اس url میں چھونے پہ ہم لوڈ کریں گے ایک component i mean ہم لوڈ کریں گے about component let's see اگر ہمارے فاسو contact تو اس url لوڈ ہونے پہ ہم لوڈ کریں گے ایک contract component ٹکے دوستو تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم deeply سیکھیں گے react routing تو first of all ہم نے انسٹال کرنا ہے ایک react package تو میں open کرتا ہوں اپنا command line tool command prompt اور میں جاتا ہوں e drive میں اور پھر cd react hyphen form اور یہاں پر ہم نے انسٹال کرنا ہے react router dom package تو یہاں پر simply nvm nvm install دوستو انسٹال کی جگہ ہم just ib type کر سکتے ہیں آئی کا مطلب ہے انسٹال تو nvm i اور package کا name ہے react hyphen router hyphen dom اب یہ package انسٹال ہو جائے گا توڑی دیر میں تو ہم نے just wait کرنا ہے تاکہ یہ package انسٹال ہو جائے ٹھیک ہے دوستو اور میں اس طرح کرتا ہوں کہ ہم نیو بار بھی use کریں گے تو ہم نے already install کیا ہے bootstrap لائبریری تو یہاں پر میں آتا ہوں نیو ٹیپ میں میں open کرتا ہوں get bootstrap.com اور bootstrap ویب سائٹ سے میں کافی کرتا ہوں نیو بار کا کوڑ یہاں پر میں کل کرتا ہوں get started اور پھر components اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس ہے نیو بار اور یہاں سے simply میں کافی کرتا ہوں نیو بار کا کوڑ یعنی اس نیو بار کا کوڑ تو اس کافی پر میں کلک کرتا ہوں یہاں سے کوڈ میں نے کوپی کیا میں جاتا ہوں اس کوڈ میں اور یہاں پر ایک نیو فائل میں اور کریٹ کرتا ہوں نیو فائل اس کا نیم ہوگا نیو بار ڈاٹ جی ایس اور یہاں پر ہوگا ایم فورٹ ری ایکٹ فروم ری ایکٹ اب دوستو یہ ہمارے پاس ہوگا ایک پنچنل کام فرنٹ کیونکہ نیو بار میں ہم سٹیٹ کو use نہیں کریں گے سو میں کریٹ کروں گا ایک کام فنچنل کام فرنٹ یہاں پر ہمارے پاس ہوگا کانسٹ نیو نیو بار یہاں پر ہمارے پاس ہوگا ری اٹرن کوڈ یہ کوڈ جو میں نے کاپی کیا ہے اب دوستو اس نیو بار سے فرسٹ اپال میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اس پام کو یہ فرم اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے ڈراب ڈاؤن وہ بھی میں ڈیلیٹ کرتا ہوں یعنی یہ والا ڈراب ڈاؤن تو فرسٹ میں ڈیلیٹ کرتا ہوں تو اس ڈیلیٹ کرتا ہوں اس کے بعد اس ڈیلیٹ کرتا ہوں یعنی اس ڈیلیٹ کرتا ہوں یعنی اس ڈیلیٹ کرتا ہوں یہ والا اور پھر ہمارے پاس ہے کیا اس کے علاوہ یہاں پر میں ایڈ کرتا ہوں اور راؤٹن یہاں پر کچھ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ہوگا ہو یہ بس ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس ہے لنکٹ یہاں پر میں ایڈ کرتا ہوں اب آباؤٹ اور اس کو میں کاپی کرتا ہوں ون ٹائم پھر ہمارے پاس ہوگا کانٹیکٹ یہاں پر کانٹیکٹ ہم میں فائل کو سیو کرتا ہوں اور دوستو یہاں پر دیکھر ہمارے پاس یوز ہوا ایک کلاس لیکن ری ایک میں کلاس ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں تو ہم نے یوز کرنا ہے کلاس نیم انسٹڈ کلاس تو آپ نے جانا ہے ایڈیٹ میں اگر آپ کے پاس ویس کوٹ ہے تو آپ نے جانا ہے ایڈیٹ میں اور یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے پائنٹ پہ تو یہاں پر ہم نے ایڈ کرنا ہے کلاس ہم نے کلاس کو فائل کرنا ہے اور پھر اگر ہم نے جانا ہے ایڈیٹ پہ اور یہاں پر ریپلیس تو ہم نے کلاس کو ریپلیس کرنا ہے کلاس نیم پہ ہو گیا یہاں پر ایس طرح پہ ہمیں انторы key press کرتا ہوں تو ریپلیس ہوا ریپلیس ہوا ریپلیس ہوا ریپلیس 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 او پر یہ دو نو ریپلیس نہیں ہوئے ھوہے اے بھی تکوں پر ریپلیس ریپلیس that's it save the file وسکو میں close کرتا ہوں یہ ہو گیا sorry about that guys اب میں جاتا ہوں app.js میں اور یہ پر میں کرتا ہوں port new bar from dot slash new bar اب دوستو new bar میں add کروں گا container سے اوپر میں چاہتا ہوں کہ new bar ہمارا full wet cover کر لیتا یہاں پر میں add کرتا ہوں ایک simply due take اور یہ due اس کو میں نیچے یہاں پر لگا تھا closing take یہاں پر اس کے اندر ہمارے پاس ہوگا simply new bar اس طرح save the file اب میں جاتا ہوں بروزر میں اور یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس آگیا ایک new bar perfect اب دوستو final یہ ہم نے use کرنا ہے react router dom package تو دوستو first of all ہم نے کچھ چیز یہ ہم نے import کرنی ہے react router dom سے یہاں پر پہلے first of all میں یہاں پر چک کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے fast install ہوا ہے react router dom package یہاں پر میں آتا ہوں bootstrap کے بعد یہاں پر ٹکی import یہاں پر curly braces curly braces کا مطلب بھی کہ ہمارے پاس name import یہاں پر میں اصل میں import کرتا کچھ packages Browser Browser Router پر مارے پاس ہوا ایک دوسرا package اس کاری مارے پاس ہے route پر مارے پاس ہے switch یہ میں import کرتا ہو prom react hyphen router react router router اس طرح ٹھیک ہے دوستو اب دوستو یہ نیم توڑا سا بڑا ہے یہ نیم یہاں پر دیکھنا browser router تو اس کو ایک alias میں assign کرتا ہو alias کا مطلب یہ short name یہاں پر میں کرتا ہو as اس کا name ہوگا let's say route دوستو یہ ہمارے پاس route یہ route ہے راوٹر نہیں ہے یہ پر میں کرتا ہوں router ٹھیک ہے router یہ ہمارے پاس آگیا ایک short name اب دوستو پاس جتنی بھی contents ہیں یعنی یہ تمام close میں کرتا ہوں اس router میں یہاں پر میں آتا ہوں یہاں پر میں کرتا ہوں router اور closing یہاں میں delete کرتا ہوں یہاں میں cut کرتا ہوں اور یہاں پر میں paste کرتا ہوں ٹھیک دوستو اور پھر ہمارے پاس کیا ہے پھر ہمارے پاس ہے یہ component my phone تو یہاں پر میں آتا ہوں یہاں پر میں لگا تو first of all switch جو اوپر ہم نے اصل میں import کیا ہے میں کو دکھاتا ہوں don't worry دوستو اوپر دیکھیں یہاں پر ہم نے یہ import کیا ہے react router DOM سے تو switch کے اندر لگائیں ہم اپنے routes ٹھیک تو اب یہاں پر میں آتا ہوں اور یہاں پر ہمارے پاس راوٹ کی بھی ہم نے import کیا ہے میں کو دکھاتا ہوں یہاں پر دکھیں route اب دوستو یہاں سے کچھ props میں پاس کروں گا ایک ہمارے پاس path ٹھیک path یعنی url path یہاں پر path میں سنگل course تو دوستو first default یہاں پر میں ایڈ کرتا ہوں home route ہمارے پاس ہوگا just slash slash کا مطلب یہ home route یعنی یہ راوٹ ٹھیک تو یہاں پر اس کے بعد ہمارے پاس ہوگا component equal to تو دوستو یا پر میں ایک کام کرتا ہوں یا پر ایک new pile میں create کرتا ہوں ہمارے پاس home dot js یہ اصر میں ہمارے پاس ہوگا functional component یا پر import react prompt react پھر const home equal to arrow function اس کے اندر ہوگا return chan یا پر ہمارے پاس ہوگا let's say just h1 home home یا ایک اور کام کرتا ہوں یا پر ہمارے پاس ہوگا jumbotron jumbotron bootstrap کا ایک predefined class یا پر میں لگا jumbotron اس کے اندر ہمارے پاس ہوگا h1 home پھر ہمارے پاس ہوگا fit some dummy text lorem اور نکی چیمہ کرتا ہوں export default home اور یہا پر میں اوپا جاتا ہوں اور میں import کرتا ہوں home code یہا پر import home prompt home save the file دوستو اگر ہمارے پاس یہ پاس ہو home route تو ہم نے یہا پر load کرنا ہے home کو یعنی اس home کو save the file اب میں جاتا بروزر میں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو سیدار پر دیکھیں ہمارے پاس آگی یہ ہمارے پاس آگیا یہ home route اصل میں یہ ہمارے پاس بہت چھوٹا ہے اور اس کا reason یہ ہے کہ ہم نے use کیا ہے 5 columns تو 5 کے جگہ میں کرتا ہوں 12 12 12 یا پر دیکھیں ہمارے پاس آگیا ایک بڑا جمبو tran ہمارے پاس آگیا ایک بڑا جمبو tran اب دوستو میں ایک آور route بھی create یہا پر کرتا ہمارے پاس راوت اگین یہا پر پر دوستو میں اپنے فرم کے لئے ایک route بناتا ہوں تو لٹس اگر کوئی add کر لے slash account account پھر ہم نے load کرنا component component میں load کرنا ہے یا اس طرح my phone یعنی یہ ہوا ٹھیک my phone اور اس کو یہاں سے میں delete کرتا ہوں save the file اب دوستو میں جاتا براؤزر میں اور یہ route slash account میں add کرتا ہوں url میں دوستو میں آتا ہوں یا slash account what's happening what's happening دوستو اصل میں ہمارے پاس issue یہ ہے کہ router یہ package router یہ اصل میں match کرتا ہے اس slash کو یعنی اس string کو یہ اصل میں ہمارے پاس ایک string ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس close ہے double course میں تو router اصل میں match کرتا ہے یہاں پر اس کے اندر جو بھی ہے تو یہاں پر router نے بتا دیا کہ ہمارے پاس موجود ہے ہمارے پاس موجود ہے یہاں react router dom automatically load کرتا ہے اس home کو اور اوپر ہم نے use کیا switch تو یہ جو نیچے جتنے بھی routes ہے یہ اس کو stop کرتا ہے کیونکہ اصل میں یہ ہمارے پاس match ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس اصل میں یہاں پر موجود ہے یہ slash تو یہ behavior ہم نے stop کرنا ہے exact exact کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے exact url match کرنا ہے just slash ہم نے match نہیں کرنا ہے یہ پر ہمارے پاس slash اور یہ پر ہمارے پاس slash account تو ہم match کرنا ہے exact url exact url اب اگر میں کر دو refresh یہ پر تو کچھ بھی نہیں آیا لیکن یہ پر میں چک کرتا the spelling route route نہیں route اس لیکن ہمارے پاس آگیا یہ فرم ہمارے پاس آگیا یہ پر گیا پر میں کر دو home url دو ہمارے پاس آگیا یہ home that set pain اب دوست میں جاتا اور میں create کرتا about and contact component as وال یہ پر میں آتا ہوں یہ پر سمpli new file about dot js یہ ہمارے پاس ہوگا ایک functional component import react prompt react const about equal to arrow function return اس کے اندر بھی ہمارے پاس ہوگا jumbotron تو اصل میں home save میں copy کرتا ہوں اس whole jumbotron کو یہاں پر میں لگاتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس ہوگا about simply about اور پھر ہمارے پاس ہوگا export یاں پاس پاس دگیو پاس پاس ہوگا کانت ہوں کانت کانت جس import react from react const contact equal to return paste یہ اصل میں ہمارے پاس ہوگا contact نچے ہوگا export default contact اب یہ contact and about components ہم نے import ہم میں یعنی f میں not home import about about اور پھر ہمارے پاس import contact from contact contact اب دو simply یہاں پر میں آتا ہوں یہاں پر بھی میں لگاتا ہوں route route not router ٹھیک کیونکہ ہمیں ایک issue آیا تھا router سے router ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس thing یہاں پر path ہمارے پاس ہوگا slash about یہ load component کمپوننٹ یہاں پر ہم نے load کرنا ہے اصل میں about component کو اور پھر again route path equal to اگر ہمارے پاس so slash contact then ہم نے load کرنا ہے comfort اور ہم نے load کرنا ہے contact اور دوست exact url exact url تو یہاں پر بھی میں لگا تھا exact اور یہاں پر بھی exact اور یہاں پر بھی exact save the file اب میں جاتا ہوں browser میں اور یہاں پر میں لگا تھا slash about یا پھر ہمارے پاس ہوگا contact یا پا دیکھنا contact اب دوستو میں جاتا ہوں new bar میں اور وہاں پر میں لنک کرتا ہوں contact about & home یہاں پر simplی اس کو میں close کرتا ہوں about contact اور یہاں پر اب دوستو اس اس link اس link کی جگہ ہم use کریں گے آپ react کرلی بریشیس یہاں پر ہمارے پاس ہوگا لنک 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 روم ری ایکٹ راوٹر ڈام ری ایکٹ راوٹر ڈام سیو دا فائل اور دوستو آسل میں آسل میں اس لنک اس لنک کی جگہ ہم نے یوز کرنا ہے لنک یہاں پر ہمیں آتاں لنک اور اس کو یہاں سے میں یہ بس ٹھیک ہے اس طرح اور دوستو اچھ ریپ کی جگہ ہم نے لگانا ہے تو یہاں پر تو ایکوال تو اور یہاں پر ہم نے لگانا ہے اپنا فات یہاں پر سلیچ سلیچ اور یہاں پر ہوں ہمارے فاس ہے کلاس نیم اس کو یہاں سے میں کافی کرتا ہوں اچھلی بھی ڈونٹ نیوڈ ٹھیک ہے یہاں پر میں لگاتا ہوں کلاس نیم نیم لنک بس یہ ٹھیک ہے اس کو میں ڈلیٹ کرتا ہوں سیودہ فائل ہمارے فاس ایرر ہے فارسنگ ایرر آن ٹرمینیٹڈ سٹرنگ کانس ٹھیک ہاں پر ہے یہاں پر اوپ کیا ہیشو ہے یہاں پر یہ غلط تھا سیودہ فائل ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے ہم پرپیکٹ اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس اس ہے ہائے پار لینج اس کی جگہ بھی میں لگاتا ہوں لینج لنک یا پر ہمارے پاس ہوگا about یا پر ہوگا to مطلب ہے hrep یا پر ہمارے پاس ہوگا slash about یا پر ہوگا class name equal to name name link name link save the file اس کو یہاں سے میں cut کرتا ہوں اور میں لگاتا ہوں یہ بس ٹھیک ہے یہ اپنے جگہ ٹھیک ہے میں جسٹ اس کو remove کرتا ہوں save the file اب میں جاتا ہوں براوزر میں اور یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس about دوسری یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس براوزر ریپریش نہیں ہوتا ہے یہاں پر براوزر ریپریش نہیں ہو رہا ہے اور یہاں پر about about تو یہ اصل میں beauty ہے react routing کی یہ اصل میں ہمارے پاس beauty ہے react routing کی یہاں پر پندل ہمارے پاس contact یہاں پر سیمکل میں کرتا ہوں link یہاں پر ہوگا contact پر ہمارے پاس ہوگا to slash contact پر class name equal to name link اس کو میں کرتا ہوں delete اور دوسری ایک ہمارے پاس ہے pom تو اس کو میں copy کرتا ہوں یہاں پر میں لگاتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس ہوگا just pom just pom form یہاں پر میں لگاتا ہوں simply form کے لیے میں نے کونسا route use کیا تھا یہاں پر account یہاں پر coffee یہاں پر paste دوستو ایک چیزہ اور یہ جو ہمارے پاس ہے routing یہاں about contact and account یہ اصل میں یہاں پر یہاں پر match ہونا چاہیے ہمارے پاس سے account یہاں پر about تو بالکل match ہونا چاہیے اب سیو دھا پال میں جاتا ہوں browser میں یہاں پر form ہمارے پاس form ہے یہاں پر دیکھنا brother refresh نہیں ہو رہا ہے contact about home perfect perfect اب دوستو alert سے اگر میں first کر دوں id یہاں پر url میں اور وہ id میں access کرنا یہاں پر یہاں پر تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں let's see یہاں پر contract میں id میں first کرتا ہوں contact کہاں پر یہاں پر یہاں پر slash اور پھر یہاں پر ہم نے لگانا ایک colon اور یہاں پر let's say contact number یہاں پر میں جس لگا تھا contact یہ contact نہیں just id id میں لگا جاتا ہوں اب یہ id ہم نے access کرنا ہے ٹھیک تو میں جاتا ہوں کہاں پر میں جاتا ہوں contact میں contact یہاں پر ٹھیک دوستو یہاں پر ہمارے پاس پر پاس کھ کھ پاس دو پاس slash let's say 55 یہاں ہمارے پاس id اب یہ id ہم نے access کرنا ہے ٹھیک دوستو یہ آئیڈی اصل میں ہمارے پاس موجود ہے پروپس میں ٹھیک ہے پروپس یہاں پر میں پاس کرتا ہوں یہاں پر پروپس پروپس کیونکہ ہمارے پاس ایک پنچنل کمپوننٹ ہے تو پروپس اس طرح سے ہم ایکسیس کر سکتے ہیں پروپس سیو دو فائل اب دوستو اگر یہاں پر میں کر دوں فار اگزامپل کنسول ڈاٹ لاغ پروپس سیو دو فائل اب میں جاتا ہوں براوزر میں اور یہاں پر میں کرتا ہوں انسپکٹ یہاں پر کنسول اب دوستو یہاں پر ہمارے پاس اپ جاگٹ اور اس اپ جوٹ کے اندر ہمارے پاس ہے ہی سٹری لوکیشن مچ تو یہ چیز ہمیں ریکوارڈ ہے یہ مچ مچ کے اندر دیکھیں ہمارے پاس ہے فات ہمارے پاس ہے سلیش کانٹیکٹ سلیش آئیڈ پر ہمارے پاس ہے یو آریل کانٹیکٹ ٹوٹی پٹی فائی پر اس کو میں کرتا ہوں expand ٹوٹا سا اس کے اندر ہمارے پاس ہے یہ پارامز پارامز مارے پاس کیا ہے آئیڈ ایکوال ٹو پٹی فائی پٹی فائی تو اب یہ پارامز ہم نے ایک سیز کرنا ہے دیکھے دوستو یا پر سپلی میں کرتا ہوں پر سٹر پال میں کرتا ہوں پرابز مچ مچ کے بعد پارامز اس کے بعد آئیڈ یا پر سپلی ڈاتو مچ ڈاتو پارامز ڈاٹ آئی ڈی سیودہ فائل یہاں پر دیکھیں نا ہمارے پاس ہے پیپٹی فائب اور دوست تو یہ جو ہمارے پاس ہے آئی ڈی یہ آئی ڈی یہ اصل میں ہمارے پاس ہے یہ آئی ڈی یہ آئی ڈی تو سپیلنگ اب بلکل میچ ہونا چاہیے اب یہاں پر میں کرتا ہوں ہوں ایچ وان کے بعد ایچ ٹیو اور یہ کو یہاں سے میں کاپی کرتا ہوں اور جب پر بریسے میں لگاتا ہوں اس طرح یا پر دیکھنے میں نے پاس آگیا پیپٹی فائل پیپٹی فائل لیٹس یہ اگر میں کر دوں پیپٹی یا کر میں کر دوں پر اگزامپ ٹوانی اب دوستو لیٹس یہ اگر یہاں پر میں ایڈ کر دوں ایک انویلیٹ یو آریل لیٹس اگر میں کر دوں سلیش وٹیور جو بھی تو یہاں پر ہم نے ایک ایرر میسیج ڈسپلی کرنا ہے پھرچ ناٹ پاؤنڈ تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیکی دوستو اس کو میں کلوس کرتا ہوں اور اصل میں ایک نیو فائل میں کرتا ہوں ناٹ پاؤنڈ کی گلوس یا پر نیو فائل پر ایزامپل فورزیورپور.js ایپورٹ ری ایکٹ پرام ری ایکٹ کانسٹ یہ فورزیورپور تو اصل میں اس کو میں کرتا ہوں ارینیم یا پر ناٹ not Pound dot js ایکٹ کھے ہوں تھیہا پر not Pound equal to arrow function ورے ایر ایکٹرن اور یہاں پر ہمارے فاؤنڈ ہوگا اصل میں جمبو تراؤن تو یہ میں کپی کرتا ہوں یہاں پر پیسٹ پیچھنا پاونڈ سیودہ فائل اور نیچے ہوگا ایکسپورٹ ڈیفالٹ ناٹ فاونڈ اس طرح ناٹ فاونڈ ابھی ہم نے یہاں پر ایمپورٹ کرنا ہے یہاں پر اوپر میں جاتا ہوں اور سیمپلی ایمپورٹ ڈیفال Ủوڈ ڈیفال depend ڈیفال ڈیفیال استوال ڈیفال ڈییف ر elimination ڈیفال ڈیف ڈیوک اصل میں یہاں پر بلکل last میں یہاں پر ٹھیک ہے میں لگاتا ہوں route بلکل last میں ٹھیک ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ not pound کا route ہم نے بلکل last میں لگانا ہے بلکل یہاں پر اور یہاں پر ہم نے فات نہیں دینا ہے ہم نے just یہاں پر add کرنے component just component یہ load کرے گا not pound just یہ save the file یہاں پر دیکھنا ہمارے پاس آگیا fetch not pound fetch not found یہاں پر about یا contact form گھر میں کل دھو کوئی invalid یو آ رہا ہو anything یہاں پر دیکھنا fetch not found fetch not found تو دوستو بس یہ کافی ہے آج کے لیے آپ کو جو بھی ایشو ہوں تو پلیز آپ کو کمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا جو بھی question ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہمارے پاس تا جی routing اس کے جگہ بھی میں کرتا ہوں link یا پر سیمپلی link routing یا پر ہوا گا to equal to slash ھانی ہو اور ہمارے پاس ایک لاز نیو بار بریند یا پر سیمپلی کلاس نیو بار بریند اور اس کو میں کرتا ہوں delete save the file یا اور ایک چیز اور اس کو میں close کرتا ہوں کانٹینر میں اس نیو بار کو تک کہ جو ہمارے فرس لنکس ہے یہ بلکل سنٹر میں آ جائے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں یہاں پر میں آتا ہوں یہاں پر ہوگا deal کانٹینر یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ close into یا سے میں delete کرتا ہوں اور یا سے میں cut کرتا ہوں cut اور اس کو نیچے یا پر میں کٹتا ہوں paste save the file اب دیکھن ہمارے فرس بلکل سنٹر میں ہے ہمارے پاس ہے بلکل سنٹر میں یا exactly everything is fine everything is fine اب دوسری یہاں پر دیکھنے اصل میں ہمارے پاس آ رہا ہے and phage not bound کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس جسٹ ہے کانٹیکٹ یہاں پر id بھی ہم نے پاس کر رہا ہے تو اگر میں یہاں پر پاس کر delete سے slash 30 یہاں پر دیکھنے ہمارے پاس آ گیا یا کھنٹیکٹ بھی تو یہاں پر must ہم نے id فاس کرنا کیونکہ ہم نے یہاں پر define کیا ہے میں کوئی دکھاتا ہوں یہاں پر ہم نے define کیا ہے id to یہ اصل میں ہم نے ضرور define کرنا otherwise ہمیں ملے گا phage not found ہمیں ملے گا phage not found دوستو آپ کو جو بھی issue ہوں تو please آپ comment کر سکتے ہیں so for now